بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا علاج بھی ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور آج بھی ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے ڈیابیٹیز کے حوالے سے بات کریں گے آئے آنکھوں کی بیماریوں کی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ فیزیو تھیرپیس بھی موجود ہے فیزیو تھیرپیس کی اہمیت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہے وہ قابل احترام شخصیات موجود ہیں ڈاکٹر جیپال چھابریا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ میں ڈاکٹر نورین ریزوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے آج کے پرگرام میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا ڈاکٹر چھابریا آپ سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں ڈاکٹر جیپال آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ویسے تو بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں نورملی بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ اتنی ساری چیزوں میں انوالف رہے ہیں مطلب آپ سے آپ وہ شخصیت ہیں جس سے اگر میں کسی بھی طرح کا سوال پوچھے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کو اس کا جواب نہ ہے چاہے وہ پولیٹکس کے حوالے سے ہو چاہے وہ کوئی بیماری ہو یا کچھ بھی ہو تو ماشاءاللہ سے آپ اتنی ساری چیزوں میں جو ہے انوالف ہیں دوسرا جو ہماری جو عمران خان صاحب نے کمیشن بنائی تھی اس کے بھی آپ تھرڈ میمبر ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں اچھا میں آئیے میں پراوڈ ٹو بیئے پاکستانی میں اور میں ڈاکٹر ہوں اور آئی سپیشلسٹ ہوں اور میرے شروع سے شوق تھا کہ میں سیاست میں کوئی بڑا عوضہ لے لوں اس ملک میں اور اس ملک کو تبدیل کروں لیکن وہ تو شاید نہیں اچیو کر پایا بڑا عوضہ لیکن اس لیے میں نے گورنمنٹ جاب نہیں لیا تھا ڈاکٹری میں ٹھیک ہے باقی تو میں انوال ہوں روٹری کلب کا میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئرمن ہوں اور ڈاکٹری سالیب کا میں کلسٹر مینیجر ہوں اور پی اے میں جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کا میں ایڈیٹر ہوں نبس کا اور باقی تو میں شاعر بھی ہوں لکھتا ہوں اور سمینار کانفرنسز ہوتی ہیں اس پہ کام کرتا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ ابھی تک جو قائدیظم کا وہ پاکستان ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے بلکل اس حوالے سے ہم پوری بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نورین بھی موجود ہے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں السلام علیکم ڈاکٹر نورین کیسی ہیں آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ماشاءاللہ سے آپ اتنی زبردست جو ہے وہ فیزیو تیرپسٹ ہیں اور ساتھ میں آپ بہت سارے سیمینارز بھی کرتی ہیں لوگوں کو ٹرین بھی کرتی ہیں وہ سوالے سے تھوڑا پتا ہے ہماری فیلڈ کی نہیں اتنی آورنس نہیں ہے ہماری فیلڈ کی آورنس ہو جیسے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہم کووٹ سے پوری دنیا ہی افیکٹ ہوئی ہے تو پاکستان میں بہت زیادہ جوپس کا ایشوز ہو گیا ہے منٹل ہیلتھ پہ ہم بھی بات کرتے ہیں ہماری فیلڈ کی ڈیفرن ایکسپیکٹس ہیں کہ اگر ایک ڈیابیٹک پیشنٹ آتا ہے اس کے فوٹ میں نمنس ہو رہی ہے مطلب اس کو سن ہو رہا ہے اور اس ساتھ میں اس کے نیوی پین ہے اور اس ساتھ میں اس کو بیک ایک کا بھی ایشو ہے بیک میں بھی پرابلم ہے یا کوئی لمبہ ریجن کا انجری ہوئی بھی ہے اس کو سپرنڈالیسز ہوا ہو ہے تو ہم اس کو اسی طرح لے کے ٹریٹ کرتے ہیں ہم سارے ایکسپیکٹس کو اپنے جو ہے وہ کنسیڈر کر کے پورا ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور فیزیو تھرپی فیلڈ جو ہے وہ پرامری کیئر پین مینجمنٹ ہے مطلب کہ آپ ہمارے پاس آئیں گی تو ہم سب سے پہلے آپ فوکس کریں گے کہ آپ کی جو تکلیف ہے ہم اس کو دور کر سکیں تو فیزیو تھرپی فیلڈ جو ہے وہ ایک بہت واس فیلڈ ہے اس کی سب اپنی فیلڈ ہیں نیوالوجی ہے اگر کوئی نیوالوجیکل آتا ہے کارڈیو پرمنری ہے کوئی کارڈک ایشو کے ساتھ آتا ہے لنگ ایشو کے ساتھ آتا ہے ابھی کوویڈ میں جو ہے فیزیو تھرپی کی بہت فیلڈ تھی ہماری ریہاب میں جتنے بھی کوویڈ پیشن آئیسولیشن میں تھے ہم ان کو itself خود پرفارم کروا رہے تھے جو ہے وہ ان کی لنگ ریہاب کروا رہے تھے ہم ان کو ساری جو ہے وہ چیس فیزیو پرفارم کروا رہے تھے کہ ان کے ڈیپوزیڈ ناؤ سپیوٹم جتنا سپیوٹم ڈیپوزیڈ ہوگا لنگز پہ اتنا کفنگ پرابلم ہوگا شورٹنس آف بریت ہوگی تو پوزیشنگ اچھا سب سے امپورٹنڈ ہوتی ہے فیزیو تھرپی میں ابھی آپ بیٹھیں آپ کا پوزیشنگ یا اگر پیشنڈ ڈیٹا ہے تو اس کی پوزیشنگ یا اگر ہمارے پاس ایک سٹروک کا پیشنڈ آ رہے تو ہم اس کو مطلب ایک سٹریٹ سائن ایسے کر کے ہم لٹواتے ہیں تو ہمارا سب سے فوکس ہوتا ہے پوزیشنگ پہ اور دوسرا آپ کس طرح کا روٹین ہے آپ کا کہ آپ کیا کیا کیری کر رہے ہیں اگر آپ کے شولڈر میں پین آپ میرے پاس کمپلین لے کیا رہی میرے شولڈر میں پین ہو رہا ہے ہم روٹ کاؤس پہ جائیں گے کہ آپ کا روٹین کیا ہے آپ کی جوب ٹائپ کیا ہے آپ ایک ہاتھ پہ تو بیک کیری نہیں کر رہی ہیں آپ بہت سٹریس تو نہیں رہی ہو سکتے کہ سروائٹل کی وجہ سے آپ کو پین ہو رہا ہو تو ہم ساری چیزوں کے ایک سپیک کو دیکھ کے پھر ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں اچھا آپ سے ہی میں ایک سوال بھی پوچھوں گی آپ نے کہا کہ آپ لوگ سب سے پہلے ان کا روٹین چیک کرتے ہیں دیگر چیزیں چیک کرتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کے جیسے آپ نے بتایا کوئی کمر کی درد کے لیے آیا ہو یا دیگر کسی اور جگہ کے درد کے لیے آیا ہو تو ایسا ہو کہ وہ پہلی باری آیا ہو اور آپ نے اس کا سلیوشن اسی وقت بتا دیا ہو ایسے بھی پیشنٹس ہوتا ہوں ایسے ہوتا ہے بلکل ایسے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے کہ ہم نے سونا تھا کسی سے اپنے نیبر سے اپنے ریلیٹیف سے تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے پھر ہم ان کو سجسٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پچھر کلیر ہو جائے گی یعنی ہمیں پتا چل جائے گا تو پھر ہم جو ہے اس کی ریڈیولوجیکل انمیسٹیگیشن کرواتے ہیں مطلب ہم ایم آر آئی اگر ضرورت ہوتی ہے تو ایم آر آئی وغیرہ کرواتے ہیں ورنہ پھر ہم اس کا ایک سری کرواتے ہیں پھر ہماری فیرڈ میں مینور ٹیسٹری ہوتے ہیں پھر ہم ایک دا سپورٹ جب پیشنٹ ہے اسی وقت مینور ٹیسٹ پرفارم کر کے ڈیاغنوسز بناتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں اچھا ڈاکٹر جیپال آپ کی طرف بھی آئیں گے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آنکھو کی پرابلم کے حوالے سے میں پوچھوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر جو اپنی اگر ان کی جو ہے وہ بینائی کمزور ہوتی ہے تو وہ اسے اگنور کر دیتے ہیں تو یہ اگنور کرنا کتنا خطرے کی بات ہوتی ہے بات کے لیے اچھا میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ دو تین چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری عوام کو پبلک کو پتا ہونا چاہیے ایک تو آنکھوں کی دو تین ایسی بیماری ہیں جس میں نظر ہماری چلی جاتی ہیں ایک تو موتیا ہوتا ہے کیٹریک جو عمر کی وجہ سے ہوتا ہے پچاس سال کے بعد باقی تو پیدائشی بھی ہوتا ہے کنجینیٹل کیٹریک بھی ہوتا ہے ٹرامیٹک بھی ہوتا ہے جو چوٹ ووڈ لگ جائے اور کیمیکل کوئی انجری ہو جائے اور ڈیابیٹیز والوں کو ارلی بن جاتا ہے جو شگر ان کی انکنٹرول رہتی ہے تو یہ تو جب ہر کوئیسی بھی کو جب موتیا ہو جائے پرانے زمانے میں تو اس کا سارا موتیا نکالتے تھے اور موٹا موٹا چشمہ جو دس نمبر سے زیادہ ہی نمبر ہوتا تھا پلس کا وہ لگاتے تھے جو موٹا لیکن آج کل تو جو لیٹیس ٹیکنولوجی ہے اس میں آپ کا کیٹریک کسی کو بھی ہو جائے تو ارلی وہ آپریشن کروالے اس کو ایمیچور کیٹریک ہم بولتے ہیں کہ موتیا زیادہ پکا نہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے فیکو سرجری کے لیے جو آج کل مشین کے فیکو سرجری کے ذریعے آپریشن کیا جاتا ہے اور ویڈن ٹین ٹو فیفٹین منٹ مریض فارغ ہو جاتا ہے پورا سرجری واؤ صرف ٹین ٹو فیفٹین منٹ آن دا ٹیبل کبھی کبھی تو پانچ منٹ ہی لگتے ہیں آن دا ٹیبل سٹارڈنگ سرجری اور اینڈنگ سرجری باقی جو اس کو لانا لے کے جانا تو ٹوٹل پندرہ منٹ سمجھ لیں تو وہ اس میں جو آرٹیفیشل لینس بنایا گئے ہیں وہ ان کو لگتے ہیں تو اس کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی اور لینس میں اتنی مارڈیفیکیشن آئی ہے کہ ابھی بائی فوکل لینس بھی آ رہے ہیں جو پڑھنے کا بھی اس میں کام ہو جاتا ہے نہیں تو الگ سے اگر جو سنگل وہ لگاتے ہیں بائی فوکل نہیں تو پڑھنے کے لیے پھر بھی ان کو لگانا پڑتا ہے اور دوسرا مریضوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے اگر پہلے سے وہ جیسے کسی کا چھے نمبر ہے تو موتی ہے یا ہوا ہے تو وہ چھے نمبر بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ مطلب زیرو پہ چلا جاتا ہے ویڈاؤٹ گلاسز دیکھ سکتا ہے ایک تو یہ فائدہ ہو گیا دوسرا میں عام لوگوں کو بتانا چاہوں گا ہمارے بہن ڈائیبیٹیز بہت بڑھ رہی ہے اس ملک میں بلکل ویسے تو پوری ورلڈ میں بڑھ رہی ہے جو پہلے یورپ وغیرہ میں بڑھ رہی تھی لیکن ابھی ڈیویلپنگ کنٹریز میں بڑھ رہی ہے جس میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیج سری لنکا اس کی وجہ کیا ہے جو ہمارے لوگ ہیں ایک تو ہماری رورل سے اربن پاپولیشن جو مایگریشن ہوتی ہے تو اس کی ہیبیٹس یکدم چینج ہو جاتی ہیں گاؤں کا آدمی آتا ہے وہاں آٹھ وجہ کھانا کھاتا ہے یہاں بارہ وجہ کھاتا ہے یہاں برگر کھاتا ہے جنگ فوٹ زیادہ کھاتا ہے لیٹ نائٹ کھاتا ہے تو اور ہمارا ایٹنگ ہیبیٹس ہماری خراب ہیں انگریزی میں بولتے ہیں کہ آپ ناشتہ کریں لائک اکنگ بریک فاس لائک اکنگ اور لنچ لائک پرنس اور دنر لائک ایک بیگر لیکن ہم الٹا کرتے ہیں ہم رات کو بہت زیادہ کھاتے ہیں اور صبح میں کھاتے ہی نہیں لوگ اگنور بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ڈائیبیٹیز بڑھ رہی ہے جب ڈائیبیٹیز آپ کی بڑھ رہی ہے تو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے لوگ بلائنڈ ہو رہے ہیں ان میں ہم ڈائیبیٹی کی ریٹینو پہتھی ہوتی ہے جو پانچ چھ سال ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کو تو سال میں بھی ہو سکتے ہیں جن کی انکنٹرولڈ ڈائیبیٹیز ہو تو اندر خون آ جاتا ہے جو ہماری نسے ہیں کیپلریز ہیں وہ بریک ہونا شروع ہوتی ہیں جو باریک ویسلز تو خون آ جاتا ہے انکنٹرولڈ ہے کئی لوگیں بلائنڈ ہو جاتے ہیں امریکہ جیسے ملک میں دو ہزار لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں ہر مہینے سال کے چوبیس ہزار اور پاکستان میں کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کسی کو بھی ڈائیبیٹیز ہو تو اس کو سال میں ایک دفعہ آنکھوں کے ڈائکٹر کے پاس جانا چاہیے اور شگر اپنا اینیاو کنٹرول کرے اور جو کنٹرول نہیں کرے گا تو اس کو صرف آنکھوں کی بینائی نہیں جائے گی اس کو گینگرین ہو سکتا ہے ایمپورٹیشن کرانی پڑے گی یہ جو انہوں نے بتا ہے نیروپیتی ہو جاتی ہے اس کے پاؤں سن ہو جائیں گے برننگ ہوگی انکنٹرول برننگ ان کو ہو جائے گی تو یہ بھی اچھا رینل فیلیور میں چلے جائیں گے آپ ایس آئیوٹی میں جائیں گی تو جو گردے کے زیادہ جو وہاں مریض ملتے ہیں وہ ڈائیبیٹک ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو سال میں ایک دفعہ اپنا کریٹینین مست چیک کروائیں ایچ بی ای ون سی اپنا غریب بھی ہے تو چھے مہنے میں کروالے تین مہنے میں ویسے ہوتا ہے نہیں کروائے تو یہ بہت ضروری ہے لپیٹ پروفائل ان کا مست ہوتا ہے نہیں تو ہٹ اڈیک ان کو ہو جاتا ہے سائلینٹ اڈیک جو کئی لوگ ابھی ہمارے بار دیتھ ہو رہے ہیں پچاس سال کے عمر میں لوگ مر جاتے ہیں اور جپان میں سو سو سال ایج ہے تو ہمارے لپیٹ پروفائل ان کو کرانا چاہیے کرٹینین گردے کو بچانے کے لیے کرانا چاہیے کیلشم ان کو کرانا چاہیے کہ ان کا ہڈیاں اس جو پوروسس ہو جاتا ہے وہ لیڈیز میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو کیلشم پرگننسی کے لیے بھی چاہیے بچے کے لیے اپنے لیے بھی تو یہ تمام چیزیں میں سمجھ دوں ہم اس پر تھوڑی بھی توجہ دیں جیسے ہم گاڑی کے معاملے میں سنسیٹ ہوتے ہیں گاڑی کے جو بیٹری ہوتی ہے اس کا پانی ہم پندرہ دن میں ضرور چیک کرتے ہیں حالانکہ بیٹری چار پانچ ہزار کی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے لیب ٹیسٹ جو ہے سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کرواتے ہیں یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی کہ بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ جو ہے وہ اپنا منتلی ہو یا ویکلی ہو تو جو بھی آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت اگنور کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ نیگٹیف ایمپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے نیگٹیف ایمپیکٹ جو ہے وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں اور کیا چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ریگولر ہر منت جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پھر اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں میں بتاؤں اس میں دیکھو جیسے میں نے ڈائیبیٹیز بتایا اب کئی مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اب دوسرا ایک ہمارے ملک میں بھی ہے ایک تو ہمارے ہاں awareness sessions کم ہوتے ہیں یہ سال اب تو بہت کام کر رہی ہے لیکن generally نہیں ہوتا آپ کا یہ پروگرام ہیں جو morning shows جب سے شروع ہیں ان میں تھوڑا health پہ بات ہوتی ہے لیکن الگ سے session کوئی بھی ٹی وی health پہ الگ پروگرام نہیں دیتی international days آتے ہیں ان کو celebrate کرنا چاہیے ابھی ڈائیبیٹیز آ رہے ہیں blindness کے ڈیز ہوتے ہیں hurt کا ڈیز ہوتا ہے تو ہماری لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے کرونا کے وجہ سے سیکھا ہے کہ ہاتھ جو ہے بیس سیکنڈ تک دونے بیس سیکنڈ تک دونے وہ کیسے دونے ہیں پیچھے سے دونے ہیں انگلیوں کے یہ پہلی دفعہ نہیں تو یہ جپان میں یورپ میں بچوں کو پرہمیری ایجوکیشن میں سکھایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہیں ابھی بھی کرونا ختم نہیں ہوا لیکن ہمارے لوگوں نے ماسک لگانا شاپنگ مال میں روڈ پہ نہیں مل رہا لیکن میں لے میں ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اگر بارہ چودہ ایک ایران جا رہے تھے ان کے میں نے پیشنٹ کا چیک کیا تو بارہ چودہ میں سے دو پازیٹو آئے تو آپ ریشو سمجھیں ابھی کرونا مطلب ہے ہے موجود تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تمام لوگوں کو کچھ بھی نہ کریں لیکن ہینڈ شیکنگ نہ کریں ہاتھ نہ ملائیں تھوڑا ڈسٹنس رکھیں ماسک کمپلسری لگائیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے پولیو پاکستان میں ختم نہیں ہوا تو کورونا بھی ختم نہیں ہوا بلکل اسی پر ہم جو ہے وہ بریک سے دوبارہ آ کر بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر جائپال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ویلکم بیک ناظرین ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے آج کی ٹاپک کے حوالے سے آج ہم آنکھوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈائپیٹیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیگر جتنی بھی دوسری بیماریاں ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کریں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں ہر مہینی جس طرح آپ کی ریگولرڈی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے وہ کروانا ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مصروف زندگی میں اسے اگنور کرتے ہیں ہم جو ہے وہ ایسا لیپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ایسا لیپ میں جو ہے وہ کون کون سی سرویسز موجود ہیں کیونکہ ایسا لیپ میں زبردست پیکیجز بھی ہیں اور ساتھ میں ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نورین آپ مجھے بتائیے ایسا لیپ کی سرویسز کے حوالے سے تھوڑا ایسا لیپ کی سرویسز تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے بلڈ کلیکشن پہ ہے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ جتنے بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایسا لیپ کے ان سب پہ ہم ایسے فیسسلیٹ کرتے ہیں پیشنس کو سے بھی کوویٹ تھا ہر کسی کو جو ہے وہ فیننشل یشوز تھے تو ہمارا گول اٹھ لو پر بھی ڈسکاونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا بینک کارٹس پہ بھی ڈسکاونٹ ہے پھر ہم جو ہے وہ اوڑڈر پیپلز کا بھی ڈسکاونٹ سینئر سیٹیزن کو بھی ڈسکاونٹ دیتے ہیں اور اگر کوئی فردر نیڈی ہوتا ہے تو اپنی فیل کی بات کریں اگر فیزیو تھیرپی فیل کی بکوز اس میں ہمارا پورا ایک ٹریٹمنٹ پلینڈ چل رہا ہوتا ہے تو ہم کتنے وزرز یا تو اس کو کامپلیمنٹری دیتے ہیں یا نہیں اگر وہ کیونکہ ہمارا جو مولک ہے اس میں پینلز جو ہیں ہمارے پینلز بھی ہیں پینلز میں کیا ہوتا ہے سپاوز اور چلرنز پیرنٹس نگلیکٹیڈ ہیں اور ہماری فیل کا جو فوکس ہے وہ اورڈری پیپل پہ زیادہ ہے کہ ان کو نی ایشو ہو رہا ہے ان کو بیک ایشو ہو رہا ہے وہ آسٹیو ارثریٹس کے ساتھ آ رہے ہیں وہ لمبر کی ڈیزیزز کے ساتھ آ رہے ہیں انجریز کے ساتھ آ رہے ہیں فالن کے ساتھ آ رہے ہیں پوسٹ ریہیب فریکچر کے ساتھ آ رہے ہیں تو پرولونگ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں یہ شکیت کرتے ہیں کہ بیٹا ہمارے بچے کا پینل نہیں ہے تو پھر ہم اس کو انسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ایسا لیب اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا آپ سے پھر لیں گے ایسا لیب کی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ساری برانچس بھی بڑھ رہی ہیں تو مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ہر ایریا میں برانچ ملے تو لوگ اور زیادہ خوش رزیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اس حوالے سے بتائیے کیا مختلف برانچس اور بھی فیوچر میں بڑھنے والی ہے جی جی ایسا لیب دیکھیں ایک یونک لیب ہے جو آوینیس سیشن بھی کرتی ہے فری کیمپس بھی کرتی ہے ابھی بھی ہمارا ایک سفتے ہوا ہے کمنگ ابھی اس مہینے میں اور کیمپس آ رہے ہیں اب ہم اسکولوں میں سیشن بھی کرتے ہیں میں خود کر کے آئے ہوں سین پیٹرک میں ہیپی ہوم اسکول میں اور کئی کالیجز میں اچھا ایسا لیب کے دو تین خاص اس کے فائدے ہیں ایک تو کوئی بھی لیب آٹری ایسی نہیں ہے جو چوبیس گھنٹے ہو ہم عید میں بھی کھلے رہتے ہیں سنڈک بھی کھلے ہر تال ہو اسٹرائی کو کچھ بھی ہو ہمارے لیب ٹوئنٹی فور آور کھلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں انڈر ایک ہی چھت کے نیچے کئی فیسلیٹیز ہم دے رہے ہیں جو کوئی بھی لیب نہیں دیتا ہے جیسے یہ ہم پروائے کر رہے ہیں ایکو کارڈیوکرام جو دل کے لیے ہوتا ہے وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ایم آر ایس سیٹی اسکین ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں کوئی بھی لیب نہیں اچھا ڈینٹل بھی ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے کئی برانچز ہیں جہاں ڈینٹل بھی ہم نے تو ایک ہی مطلب ہے اس کے امبریلا کے نیچے اتنی فیسلیٹیز ایک تو کوئی بھی لیب نہیں دیتا دوسرا ہماری آن لائن تمام ٹیسٹ ہم مریضوں کو فیسلیٹی ہو جاتی ہے دوسرا پاکستان میں پہلے ہمارا جو کارسرب نیٹورک یہاں کراچی عدراباد میں تھا ابھی ہمارا میرپرو خاص میں ہماری کھل گئی ہے ریسینٹلی ہمارا لاہور میں برانچ اوپن ہو گئی تو ہم سمجھے ہیں ہم کئی جگہوں پہ آگے جا رہے ہیں ایک تو یہ دوسرا ڈاکٹر ایسا لائب کا یہ فیسلیٹی ہے کہ کوئی بھی لیبارٹی اتنا مریضوں کو کنسیشن نہیں دیتا ہم ڈیزرونگ پیشنٹ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ ہم ان کو واپس نہیں کرتے جتنا میکزیمم ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ڈاکٹر جو فران ایسا ہیں ان کا ہے کہ تو ہم کیلائن کو پیشنٹ مطلب ہے کہ اس کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے ہم ہوم سروس فری دیتے ہیں ہوم کلیکشن ہماری لیب کوئی اس کے ہم ایکسٹر چارجز نہیں لیتے کوئی بھی پیشنٹ جو نہیں آ سکتا ہم اس میں کورونا ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور تمام لیب ٹیسٹ وہ ہوم سے ہم کلیکشن تو مطلب اگر کسی کو جو بھی ٹیسٹ کروانا ہے 24 آرز اس سال لیب پھولی ہوم کلیکشن بھی فری اپ چارج اس میں کوئی ایکسٹر چارجز ہم نہیں لے رہے تو اچھا ہمارے سٹاف کو ہم نے اس کو باقیدے ٹریننگ کی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے دوسرے لیب جو ہیں یا تو صبح سے شام تک کھولے ہوتے ہیں ہم عید میں سنڈے کو مریض کو جب ضرورت پہ رات کو بارہ بجے بھی وہ آگے اپنا ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے رپورٹ بھی کلیک کر سکتا ہے دوسرا کہیں سے بھی اس نے کرواتا ہے کوئی کلفٹن سے میرے سے ٹیسٹ کرواتا ہے تو رپورٹ اگر وہ رہتا گلشن میں ہے تو وہاں سے رپورٹ کلیک کر سکتا ہے اچھا تو جب ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں ہارٹی اس کی اگر کرونا کی بات کریں تو کوئیٹ کے ٹیسٹ ہو گئے تو زیادہ تر اگر دیگر جگہوں سے ہم کرواتے ہیں تو بہت زیادہ لیٹ وہ رپورٹ دیتے ہیں تو ایسا لیب جو ہے وہ کتنی ٹائمنگ میں کوئیٹ کی رپورٹ دے دیتی ہے یہ تو آپ صرف کوئیٹ کا بوجھ رہی ہیں ہم تمام ٹیسٹ میں یہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم فاسٹ ان کو رپورٹنگ کریں کیونکہ پیشنٹ کو جلدی رپورٹ دیکھنے کی ہوئی تو روٹن ٹیسٹ تو ہم تو سیم ڈے پہ دے رہے ہوتے ہیں مطلب ہے سوگو باقی جو کوئیٹ ہے وہ ٹونٹی فور آور میں پہلے تو فارٹی ایٹ آور میں سیونٹی ٹو آور میں ابھی ٹونٹی فور آور میں مطلب ہے رپورٹ اور آج جو ہمیں دیتا ہے کل مارننگ اس کو رپورٹ ٹونٹی فور آور میں رپورٹ آپ کو مل جائے گی اور اس میں بلکل ہمارا جو میں خود میڈی لنک میں اس کی کوویٹ کا ٹیسٹ لیتا ہوں تو باقیدے ہم پورا اس میں کٹ میں اور طریقے سے اور سیپریٹ ہم نے کمرہ بنایا ہے پی سی آروں اور باقیدے اس کا ایک بیتے مطلب کہ کہیں سرویس میں تو دیکھ بینگ اڈاکٹر کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہم نے جو سرویس دے رہے ہیں بہت اچھا کرونا کی حوالے سے اگر ہم بات کریں کیا پوزیشن ہے فی الحال کرونا کی اچھا کرونا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کرونا ختم نہیں ہوا ہمارے ملک میں جیسے ملیریا چلتا رہ رہا ہے پورا سال چلتا ہے اصل میں ہم لوگ سیریس نہیں ہیں لیکن اب تو لگ گیا نا اب تو مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤنگ بھی لگا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ ایک مال کو یا ایک ایریا کو یا مولے کو بند کرنے کی بات نہیں ہے یہ پورے کنٹری کی بات ہے کیونکہ لوگ مو کر دیں آپ نے ایک مال کو بند کر دیں ابھی جیسے میں ریسنٹی بتاؤں ایک ادارے میں جیسے آپ کا یہاں ٹیسٹ آیا پازیٹ ہو آپ نے بند کیا تو آپ لوگ جو گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کہیں ایریا میں گھومتے ہیں تو ہمیں تمام ایریا کو بند نہیں کریں میں تو بند کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں تو سکول کھولنے کے حق میں ہوں ابھی بھی پہلے پی اے میں اس کے اگنسٹ ہے لیکن میرا پرسنل اپینین ہے کہ سکول کھولیں لیکن ایٹ اے ٹائم پورے سٹوڈنس کو نہ بلائیں ملکہ ایک ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بچے کو بلائیں سو بچے ہیں تو پچیس بلائیں تو ان کی کلاس ہو ان کو ڈسٹنس پہ بٹھائیں دوسرا بچہ سیکھے گا ماسک لگائے گا گھر والوں کو بتائے گا ایک تو یہ سکول کے والد ہے آپ نے جنرل پوچھا ہم جو کہیں یہ ماسک کہنے یہ گورنمنٹ کی طرف سے اداروں کی طرف سے کمپلسری ہو جو لوگ نہیں لگا رہے بینک میں جاؤ تو بینک میں کمپلسری ہے لیکن وہ بینک والا خود کام وہ موں کے لگائے ناک سے اتارے ہوئے ہیں ہم صرف دکھانے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں دن دوبارہ ہٹا رہے ہوتے ہیں اچھا دوسرا عام لوگوں کو یہ بھی بتانا ضرورت ہے صرف ناک کو موں سے نہیں جاتا ہے یہ آنک سے بھی وائرس جاتا ہے تو آپ جب یہ ہاتھ جو ہوتے ہیں اس کو آنکھوں کو مسلتے ہیں تو یہ آنک کے ذریعے بھی جاتا ہے ہم جو کئی لوگ ہوتے ہیں غلطی سے نوٹ گن رہے ہوتے ہیں تو تھوک لگا کے وہ گنتے ہیں تو یہ موں میں ہم وہ یہ نوٹوں کے ذریعے بھی وائرس جا سکتا ہے ایئر بورن وائرس ایئر میں تین دن رہتا ہے 72 آرز ڈبلو ایچو نے بتایا ایئر بورن وائرس اور یہ ایئر میں ہوا میں تین دن رہتا ہے 72 آرز کہ اگر آپ افیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ ایک ہی سنیز کیا ہے چھیک کے گئی ہیں تو تین دن تک آپ کا وائرس رہے گئے یہاں پہ تو ایک جگہ کو کوارڈن آف کرنا نہیں ہمیں چیک ان بیالنس رکھنا پڑے گا ہمیں ٹریننگ کرنی پڑے گی ہمیں بہت observation رکھنی پڑے گی ہمیں بتانا پڑے گا سکھانا پڑے گا اور ڈرانا پڑے گا اب ہمیں اس قوم کو ڈرانا پڑے گا صرف وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں میں آپ کو اپنا personal experience بتا رہا ہوں صرف وہ لوگ ڈرے ہیں جن کی families میں covid positive آئیں یا جن کی families میں covid سے death ہوئی ہیں باقی کسی کو ڈر نہیں ہے ہاں ڈر تو کسی کو بھی نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے میں خود دیکھ رہی ہوں یہ deadly disease ہے اگر ایک میں اور آپ recover کر جائیں گے after 50 جو ہے نا اس کو recover کرنے میں بہت time لگے گا ٹھیک ہے اگر مجھے covid ہوتا ہے تو مجھے بھی میرے lungs کو recover کرنے میں جو ہے نا تین سے چار مہینے لگیں گے اور اتنی زیادہ lethargic ہو جاتا ہے بندہ covid کے بعد کہ اس سے اگر وہ ایک room سے دوسرے room بھی جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ hiking کر کے آیا ہوں اتنا زیادہ lethargic ہو جاتا ہے covid کے بعد میں covid کی post covid بتا رہی ہوں آپ کو جو covid کے بیچ میں جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے shortness of breath ہو رہا ہوتا ہے نا لیٹا جا رہا ہوتا ہے temperature 104-105 کتنی ہمارے body cells damage ہوتے ہیں اتنے زیادہ temperature پہ تو یہ اب ہمیں نا ڈھڑانا پڑے گا ویڈنس تو ہم نہیں اور وہ بھی اگر بچوں کو ہو گیا تو اس میں کتنے ڈاکٹر ہیں ابھی تو ریسینلی ایک ڈپٹی کمشنر زائد حسین میمن جو میپرو خاص کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کوویٹ سے ہوا ڈیت ہو گئی اینٹی کا سرجن پشاور میں ڈیت ہو گئی انیس تیس لمس میں جو ہجر آباد کردے پھر بھی لوگ سیریس نہیں ہوئے نہیں دیکھو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ سیویل جنا آج بھی جاؤ وہاں ماسک کیوں نہیں ہر مریض کو ماسک ہونا چاہیے ہر ڈاکٹر کے پاس ماسک ہونا چاہیے ہر نرس کو ماسک ہونا چاہیے اصل میں دیکھو یہ بہت سستہ بھی مل رہا ہے ابھی تو مدلہ ٹین روپیز میں آپ کو ماسک مل سکتا ہے تو یہ ہمیں گورنمنٹ کو اداروں کو سیویل جنا میں وہاں رکھوانا جائے بھئی جو بھی انٹر ہوگا تو دس روپے کا ماسک لے لے تو یہ بہت ضروری ہے وہاں نہیں لگوارے تو یہ اس میں ملٹیپلائے ہو رہا ہے لیکن اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ پڑے لکھے بھی بولتے ہیں کہ یہ ڈرائیا ہوا ہے کورونا نہیں ہے لیکن اصل میں سیمٹم ہونا ضروری نہیں ہے کسی کو بخار ہونا ضروری نہیں ہے بغیر بخار کے بھی آپ کو جیسے سعید گنی کو ہوا تھا تو اس کو کوئی بخار نہیں ہوا تھا تو اس کا پازیٹیو آیا تھا تو کسی کو بخار ہونا ضروری نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں بھی میں ہم آج بھی بھگت رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا پورا سیزن کورونا چلتا رہے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا بہت ضروری ہے کہ بندہ احتیاط کرے احتیاط بہت ضروری ہے ہم بہت ساری جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں ایون ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے جب بیٹ رہے ہوتے ایک ہی ٹیبل پر ہاتھ لگا رہے ہوتے ایک ہی چیزیں کر رہے ہوتے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ دوبارہ سے ہاتھ نہیں دھوتے بھول جاتے سینٹائزر نہیں کرتے بہت ساری چیز پر اسی پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے لیکن یہاں چھوٹا سا ایک بریک ہے یہاں پر تو آپ کہیں مجھ جائیے آپ دیکھتے رہے یہ ہیلتھ ٹاک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاک اور آج ہم دیگر دوسری چیزوں کے بارے ہمیں بھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جیپال ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور کوویٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے آئی پرابلمز کے حوالے سے بھی بات کی ڈیابیٹیز کے حوالے سے بھی بات کی اب ہم بات کریں گے کہ آخر فیزیو تھرپسٹ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہونی چاہیے اس کا اسکوپ کیا ہونا چاہیے اور کیا اسکوپ ہے اس کا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک فیزیو تھرپسٹ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کس طرح آپ کی زندگی میں آپ کی جو بھی پرابلمز ہے اسے کس طرح حل کر سکتا ہے بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو ہم اپنے اوپر جو ہے حاوی کر دیتے ہیں لیکن اس کا حل جو ہے وہ ہمیں ایک فیزیو تھرپسٹ بہت ہی آسان طریقے سے بتا سکتا ہے اور اسے صرف چند ملٹوں میں جو ہے وہ حل بھی کر سکتا ہے ڈاکٹر نورین آپ سے پوچھیں گے سب سے پہلے تو فیزیو تھرپسٹ کی اہمیت کے حوالے سے آپ بتائیں مجھے دیکھیں فیزیو تھرپی جو ہے نا اسے کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن فیلڈ ہے یہ آپ کو ایک بیماری ہویا آپ سٹروک ہو گیا ٹھیک ہے پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس سٹروک کے پاس تو جب وہ ہمارے پاس ایڈ میٹ ہوتا ہے نا ہوسپٹل میں تو ہماری سٹروک کے ہوتے ہیں کٹرگریز فرس سیکنڈ تھرڈ فورت سٹیج فرس سٹیج پہ ہم سب سے پہلے اس کی پوزیشننگ کرتے ہیں کیونکہ فلیسر دو آوا ہاتھ میں جان نہیں ہوتی ٹھیک ہے نیو نورف ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے یا بلڈ خلوٹ برین میں تو ہم پھر اس ایکسپیکٹ پہ کام کرتے ہیں اگر اس کیمک ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کو دیکھ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا جسے نی کا پیشنٹ ہمارے پاس سہیے تو وہ پین کو برداشت کرتا ہے ڈیابیٹک میں کیا ہوتا ہے نیز ایفیکٹ ہو رہی تو جوانڈ ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویسٹیبولر ریہیب بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بیلنس اسٹراب ہو گیا ہے کسی پیشنٹ کا تو ہم اس کو بیلنس ایکسرسائزز بھی کروا رہے ہوتے ہیں ویجن پرابلم ہو رہا ہے بلر ویجن ہو رہا ہے تو ہم اس کو وہ ایکسرسائزز بھی کرواتے ہیں وہ ٹائگوں کے ساتھ چکر کے ساتھ اگر پیشنٹ آ رہے تو ہمارے پاس چکر کی بھی ریہیب ہے ویڈاوٹ میڈیسن ویڈاوٹ میڈیسن ویڈاوٹ میڈیسن ہم آپ کو اس طرح سے بولیں گے کہ 15 سیکنڈ اپنا سر آپ نے جو ہے وہ کانٹروورسل سائٹ پہ اس طرح سے اپی کانٹیکٹیڈ سائٹ پہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کا سر اس طرح کریں کہ آپ کو ایسے اٹھ کے بیٹنر آپ نے فرنٹ پہ دیکھتے ہیں آئی بال مووو نہیں کرنی ہم آپ کو انسٹرکشن دیتے رہیں اچھا میڈیسن کا زیادہ سی زیادہ کم استعمال ہوتے ہیں ہماری فیل میں ہے ہی نہیں میڈیسن ہماری فیل میں میڈیسن ہے ہی نہیں ہم ویڈاوٹ میڈیسن ٹریٹ کرتے ہیں تو ڈائیبیٹک پیشنٹ جس کو آلیڈی ایک جو ہے وہ ریٹینو پیٹی ہوئی ہوتی ہے اس کے رینل ایشوز ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ بہت ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں میڈیسن کھا کھا کے جیسے ابھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے بولنا چاہوں گی کہ پلیز امران خان ایک تو ہماری آپ کانسل بنا دیں ٹھیک جو انیشیل میڈیسن وہ بھی بہت زیادہ ہائی ریٹس پہ مل رہی ہیں تو اس کو میں آپ کے پلیٹ فارم سے میٹرو کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گی اور دوسرا یہ بتاؤں گی کہ فیزیو تھیرپی کراچی میں ڈاکٹر ایسا لیبورٹری فیزیو تھیرپی کی فرس چین ہے اور ابھی ہم ابھی سپورٹ کرتے ہیں اور اب اس فیل کو فیزیو تھیرپی فیل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کراچی لیبل پر جو ہے وہ بتائیں گے کہ فیزیو تھیرپی کو الگ سے سرچ کہ میں اس کو انٹریڈیوز کر ہوں گا کیا کے فیل کی امپورٹنس کیا ہے اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے لوگوں کو آگا ہی نہیں ہوتے پرکنز کا پیشن ہوگیا اس کو ٹرم رہے ہیں ٹھیک ہے ٹرم رہے ہیں ہم پرکنز کے پیشن کی ریہب کرواتے ہیں 4-4-6-6 months وہ شورٹ سٹیپ لے رہا ہوتا ہے گرنے کا ڈار ہوتا ہے فیر اور فالنگ کی ہو جیسے وہ بہت شورٹ سٹیپ لے رہا ہوتا ہے یا جو پیشن بینڈ ہو جاتے ہیں سکسٹی سیونٹی ایون کے نائنٹی یارز میں میڈیسن کام نہیں کر رہی ہوتی آپ کی کڈنی فیل ہوئی ہے آپ ڈیالیس پہ ہیں تو اس وقت آپ کو فیزیو تیرپی کی فیلد ہاتی ہے اب ایون کے کوما کے مریض تو خیر اس وقت نہیں ہوتا لیکن کوشش کرتے کہ یہ واپس آ گیا کوشش تو پوری کرتے اگر یہ واپس آ گیا تو اپنے آپ کو موف تو کر سکے اس سٹیٹ سے واپس آ جائے اگر تو ایون دوسری چیز ہے ایم بی بی ڈاکٹر اگر بول دے گا کہ آپ نے ون ویک فیزیو کروانی ہے ٹھیک لیکن ہم پورے ٹیسٹ کر رہے ہوتے کہ آپ کا نیک اس کنڈیشن میں ہے اس میں کتنا زیادہ گی آیا ہے کیپ ساؤنڈ ہیں کی نہیں ایم بی بی جوکٹر نے بول دیا ہمیں ون ہمارے کلسرٹر نے بول دیا ون ویک کروان ہے ہم ان کو کچھ بھی بولیں ہمیں کنسیڈر نہیں کر دیں اب جوکٹر فیان اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے سب ہم بہت سیشن بھی کریں گے اس پہ کووید کی وجہ سے ہم تھوڑا سے رسٹکٹی ہوئے میں تھوڑا سے باوند ہوئے میں کہ کووید آیا تو ہم تھوڑا شوشل ڈسٹینسنگ کو بھی دیکھنا ہے گیادرنگ بڑی نہ ہو یہ ساری ہمیں چھوٹی چھوٹے ایسو پیس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ریسنٹلی آپ پہ میٹرو پہ شو بھی کیا تھا ورل فیزیو تیرپی دی پہ آویرنس وارک کی ایسی خواتین ہوتی ہیں خاص طور پر خواتین ایسی ہوتی بہت ساری جن کو میری طرح اپنی آنکھوں سے تھوڑی محبت ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ ان کو جو ہے وہ گلاسس لگیں یا ایسی کوئی چیز ہو جو ہر وقت کیری کرنی پڑے یا کچھ بھی تو مطلب ہم کونسی ایسا ٹریٹمنٹ کروا کر یا ایسا آئی ٹریٹمنٹ کروا کر گلاسس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ کم عمر میں بھی لوگوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے اچھا آپ نے بھولا عورتوں کو لیکن شاعروں کو بھی آنکھوں سے محبت ہوتی ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پتہ عام ہونا چاہیے کہ ہم چشمہ لگتا کیوں ہے اب چشمہ جو لگتا ہے وہ زیادہ پڑھنے سے بھی نہیں لگتا کہ ہم بچوں کو ڈانٹ رہتے ہوتے ہیں کبھی رہے یا آپ زیادہ پڑھتے ہو یا زیادہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہو کیونکہ پوری دنیا میں پڑھاتے ہی کمپیوٹر ہیں یا یا جتنی ملٹی نیشنل یا لوکل کمپنیز ہیں لیپ ٹاپ پہ کام ہو رہے یا ہماری جتنی لیب میں جو بھی کام ہو رہے ریپورٹنگ بنتی ہے ساری آپ کام سکرین پہ ہو رہا ہمارے جو چشمہ لگنے کے وجہ ہوتے وہ فیزکس میں جو ہم نے پڑھا آئی اور شیشے میں سے کراس کیا تو ریفریکٹ ہوتی ہے ریفریکٹ تو اس طرح ایمیج جو آئیٹ آ رہی ہماری آنکھ میں ریفریکٹ ہوتی ہے اور آگے چل کے ایک فوکس ہوتی ہے پہ جگہ پہ ریٹی نام پہ اب ہمارے جو آنکھ کے حصے ہیں جو کارنیا ہے پہ لینس ہے وہاں سے کراس کرتی تو ہمارے آئی بال کی سائز میں ملی میٹر میں یا آئی بال چھوٹا ہو جائے یا ملی میٹر میں بڑا ہو جائے تو وہ فوکس پہ اس جگہ پہ نہیں جائے گا جیسے بڑا ہو گیا کچھ آنکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تھائی روڈ ہوتا ہے تو جب بڑا ہو جائے گا تو امیج پہلے گرے گا کیونکہ آنکھ بڑی ہو گئی اور چھوٹی ہو گئی دو پیچھے چلا جائے گا تو اس کو فوکس کرنے کے لیے چھیشہ ہوتا ہے جو چشمے میں لگتا جس میں مائنس پلس لینس آتے وہ فوکس کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے دوسرا پہلے کے زمانے میں جو تھا وہ لوگ اس وقت اتنا ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرور تھے تو کئی لوگوں کی نظر کم ہوتی تھی تو وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے اب بچہ جب سکول میں جوگیشن آنکھیں بیک ہیں تو بچوں کو جیسے ڈائیپٹیز ملتی ہے کارڈیک ڈیزیز ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہیلتی فوڈ لینا چاہیے لوگوں کو جو نہیں لیتے ہم پڑھے لکھے لوگ دیلی بیسز پہ کیلشم نہیں لیتے نہ دود لیتے نہ دائی لیتے ہیں جو ڈیری فوڈ مست ہیں تو اس لیے ہمارے ہڈیاں کمزور جاتی ہیں اور دوسرا ہمارے جو باقی چیزیں ہیں پیرائی فوڈ سے ہم زیادہ لیتے ہیں تو کولیسٹرال ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو جنگ فوڈ لے رہے ہوتی ہاں تمام لوگوں کو بچوں کو سکھانا چاہیے اور جو میڈیا کے پروگرام ہونے چاہیے کہ لوگ جب بیلنس ڈائیڈ نہیں لیں گے پروٹین فیٹ کاربو ہیڈریٹ جو اس کے حصے ہیں ویٹامین ہم کئی لوگ نہیں لے رہے ہیں تو ویٹامین آپ کی ڈیفیشن ہو جائیں گی تو کئی بچے آتے ہیں بیٹامین اے کم ہوتی ہے بیٹ آئیز ہوتی بیٹ سپار آتا ہے تو نائٹ بلائن نس کم ہوتی ہے ریئر ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے تو یہ ویٹامین ڈی ہے جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں میجارٹی کی ویٹامین ڈی کم ہے ہم گرم ہٹ کنٹری ہیں لیکن سن ہے تو وہ ہمیں کم تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جتنی awareness دیں گے جتنی education بڑھے گی جتنا میڈیا رول پہ لے گر تو لوگوں میں ہیلدی بنیں گے اور جپان کی طرح جو سو سو سال ان کی عمر بھی ہے اور وہاں کرونا نے بھی ان کو اتنا متاثر نہیں بلکل 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 آپ کی طرف آئیں گے آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح ڈائیٹ کے حوالے سے بات ہوئی آپ بھی ڈائیٹ کے حوالے سے آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کی ڈائیٹ ہونی چاہیے کیا کھانا جو لوگوں کو کھانا چاہیے ہمارا پتہ ہوتی ہم پیشن کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک یورک ایسید کے ساتھ پیشن آئیٹ اس کو گائیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے میٹ وغیرہ کھانا نہیں ہے تو آپ نے نہیں کھانا ہے اچھا ایک پیشن ہمارے ہمارے کھانسیپٹ ہے وہ غلط ہم سب سے پہلے انویسٹگیشن کریں دیگنوس سب سے نیڈ نہیں ہوگی تو میں کیوں ایکسرسائز کرواؤں گی نہیں کرواؤں گی میں بولے کہ اپنی ہیلدی روٹین کی طرف جائیں آپ اپنی کیلشیوم کا لیویل اپنی ویٹیمن ڈی لیویل آپ کریں اور نورمل ووک وغیرہ کریں اور جب آپ ہائیڈریٹیڈ رہیں گے تو آپ کے خود پیارو مدرد نہیں ہوگا یا آپ ہیل پہنتی ہیں تو مت پہنے اس طرح یہ تھوڑی کہ آپ آرہے تو ہم ہر حال میں صرف ایکسرسائز ہی کروائیں گے ایسا بلکل نہیں یہ یہ بھی رونگ کونسپٹ ہے اچھا لوگوں کو بہت زیادہ ذہن بن جاتا ہے ہر چیز سے مطلب لوگ اگر ٹیسٹ کے بھی حوالے سے گھرے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیسٹ نہیں کروانا اس سے بیماریاں اور نکل آئیں گی تو اس کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے لوگوں کے اندر سے یہ خوف کس طرح سے دور کرے ہوں دو تین چیز ایک تو اس میں نمبر جتنی ایجوکیشن ریشو ہمارے ملک میں بڑھے گی لوگ ایجوکیٹیڈ ہوں گے ایک تو یہ اور صرف ایجوکیٹیڈ ہونا کافی نہیں ہے ان کو اوینس دینا کئی ایجوکیٹیڈ لوگ نہیں کرواتے ٹیسٹ ان کو یہ ہیلتھ جیسے گاڑی کا ہم کیئر کرتے ہیں بیٹری کی کیئر کرتے ہیں پانی کا یا گھر میں یو پی ایس کی جو لگاتے ہیں تو اس سیم طریقے سے ہم لیب کی ایمپارٹنس لوگوں کو نہیں پتا ہوگی کہ یہ ٹیسٹ کرانے سے میرا جو تھوڑا پرسنٹ خرچہ ہوگا اب جیسے لیپیڈ پروفائل سال میں ایک دفعہ کروائے گا ہزار روپیہ خرچہ کرے گا یا آٹھ سو روپیہ خرچہ کرے گا تو اس کو کیونکہ وہ ہٹ اٹیک سے بچے گا ان کا ٹرائگل سرائٹ بل رہا ہے اس کا ایل ڈی ڈی ایل کا کولیسٹرال کم ہو رہا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہو گا تو علاج کیسے کروائے گا تو جب پتہ ہو گا تب علاج کروائے گا کرٹینین ہے دو سو روپے کی ٹھائی تین سو روپے کی ٹیسٹ ہے دو سو روپے کی اب وہ کرٹینین نہیں کریں گردے ختم ہو جاتے ہیں اگر گردے آپ کے خراب ہو گئے تو آپ کا ڈیالیسز پہ تو کتنا بڑا خرچ ہے آپ تو پوری زندگی کے لئے چلے گئے تو اس لیے جو ہم بولتے ہیں کہ لیب تیسٹ یہ نہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ ہر مہینے آگے کروا آپ لیکن ایک سال میں ہر ایج کے لئے ہر ویٹامین ڈی صحیح ہے ہمار اگر کوئی ڈیابیٹک ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ لیپ پروفائل صحیح ہے جو شگر کا کنٹرول ایچ بی ایون سی میں تیر مند کا ایوریج صحیح چال رہے نہیں تو کیونکہ شگر آپ چے کرتے ہیں فاسٹنگ کی ایرینڈم رہے ہم زوم پہ بھی اس پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میگزیم سم دیں اور ڈسکاؤن کے ساتھ وہ ضرور کروائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہیلدی پاکستان تو تب بھی بن سکتا ہے جب لوگ اس میں ٹیسٹ کروائیں گے اور ایجوکیٹ ہوں گے اور یہ غلط کھانے نہیں کھائیں گے جو رنگ پھوٹس ہیں اسے آوائیڈ بھی کریں گے بلکل آخری سوال جو ہے وہ میں آپ سے اور آپ سے دونوں سے جو ہے اس کا جواب چاہوں گی کہ آپ نے کہا لوگوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے کتنے ٹائم کے بعد لوگوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے بلکل آدمی کو اور خاص کر کے ہم بولتے ہیں اگر کوئی پہلے بھی ڈیابیٹیز تو ابھی تیس سال کی عمر میں بھی لوگ بچے ہو رہے ہیں تو اگر ان کو پہلے ہے تو پھر تو ان کو ریگولر پہلے جانا پڑے گا اگر نہیں ہے تو چالیس سال کے بعد تو ہمیں کیونکہ میجارٹی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں مطلب ہے کہ جیسے بچہ ہے روز پراتا بھی کھا سکتا ہے روز حلوہ پڑی بھی کھا سکتا ہے لیکن ہم جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بلکل چالیس سال کی عمر کے بات تو یہ سال میں ایک دفعہ مست کریں ہم لپروفائل ہے کرٹینین ہے ہے کوئلشم ہے یہ سال میں باقی یہ اگر 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 تیس سال میں ہو گئی تو اس کو پہلے ٹیس سال کی عمر کے بعد انسان کو اپنی ٹیس ضرور کروانے چاہیے آج کی پروگرام کا اقتطام ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال موسیقی